ان الحمدللہ سم جعل نسلہ من سلالة ممائن مہین سم سباہ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئداء قليلا ما تشکرون وقالوا ائذا ذللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم کافرون کل يتوفاكم ملک الموت الذي بکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائد المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وصمعنا فارجعنا نعمل صالحا اِنَّا مُقِنُونَ حضراتِ محترم اس صورت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو جنجوڑ جنجوڑ کے اپنی ذات اپنی تخلیق کا بیان فرما رہے ہیں تاکہ حضرتِ انسان اپنے رب اس کی ذات اس کی قوت اس کی قدرت کو پہچانے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کا اسی وقت احساس ہوتا ہے جب انسان کو اس چیز کا شعور ہو ایک شعور والے انسان کو آپ دس روپے بھی پکڑائیں تو وہ کبھی اسے پھاڑ کے نہیں پھینکے گا لیکن ایک بچہ جسے شعور نہیں اس کے ہاتھ میں پانچ ہزار کا نوٹ بھی پکڑا دیں وہ موہ میں ڈال کے چبا کے پھینک دے گا کیونکہ اسے احساس ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے اس کی کتنی قیمت ہے یہ مجھے کتنا فائدہ دے سکتا ہے بلکل اسی طرح بہت سے انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کی قدر سے نواقف ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کے متعلق وہ اپنی زبان سے بات کیا نکالتے ہیں وہ اپنے ذہن میں سوچ کے آ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح فرماتے ہیں کہ میں کون ذات ہوں آج حضرت انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ نے کچھ ایسی باتیں فرمائی جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ مالک نے ہمیں کتنے احتمام کے ساتھ پیدا فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو بڑا خوبصورت بنایا ذرا آپ تصور فرمائیں اپنے چہرے پہ غور کریں اگر ہمارا ناک یہاں نہیں یہاں لگا ہوتا تو چہرے کی کیا کیفیت ہوتی اگر آنکھیں ادھر ادھر نہیں یہاں اور یہاں لگی ہوتی تو پھر کیا ہوتا وہ چہرہ ایسے ہے جیسے مسخ ہی ہوتا آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ان کے چہرے پہ خدا نہ خاستہ اللہ سب پہ رحم فرمائے کوئی التبدیل ہی آ جاتی ہے کہیں سے چہرہ پھول گیا کہیں پہ پچک گیا یہ ہوت بعض بچوں کے کٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے وہ اچھی طرح بات نہیں کر سکتے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے یعنی وہ صرف ہوت کا چھوٹا سا ٹکڑا کم ہے تو اگر انسان اس کے موں کے اندر دانت ہیں جب یہ کسی بزرگ آدمی کے دانت ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی بات بات پہ ہوا نکل جاتی ہے موں سے وہ اپنے موں پہ کنٹرول ہی نہیں رکھ سکتا تو کبھی انسان نے سوچا ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت اسے بنایا کیسی تخلیق کی ہے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض آدمیوں کے پانچ کے بجائے چھے انگلیاں ہوتی ہیں بے شک ایک انگلی زائد ہے لیکن ہاتھ کی خوبصورتی وہ نہیں جو پانچ انگلیوں والوں کی ہے یہ خدا نہ خواستہ باز کی کٹ جاتی ہے صرف انگلی تو بندہ سوچے یہ کیا ہے کٹ گئی تو پھر کیا ہوا لیکن انسان چار انگلیوں کے ساتھ گرپ نہیں کر سکتا پکڑ نہیں سکتا اچھے طریقے سے کسی کو اللہ مالک نے جس طرح بنایا صرف اتنی سی بات بندہ سمجھ لینا اسے اللہ کی قدر کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو کتنا خوبصورت بنایا ہے انسان جتنا بھی غور کرے اپنی ذات پہ یا اپنے اولاد پہ اپنے ماں باپ پہ اپنے معاشرے پہ واللہ باللہ سمت اللہ ہمارا ذہن تھک جائے گا اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں نکال سکیں گے یہ کسی کا رنگ سفید ہونا کسی کا گندمی ہونا کسی کا بلیک ہونا یہ اللہ کی شان ہے اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں دنیا میں مختلف رنگوں کے لوگوں کو بکھیرا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں میں نے بے شمار زبانیں دی بے شمار انسان کو زندگی کے رہن کے طریقے بتائے کہ ہر معاشرے کے اندر رہن سین کا طریقہ اپنا ہے لیکن انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا اب آپ دیکھیں یہ بال کیا ضرورت ہے اگر سر پہ بال نہ ہو تو انسان شرمندہ ہوتا ہے جی میرے سر پہ بال نہیں رہے جہاں اگر چہرے کے اوپر اس طرح بال آ جائیں تو وہ کتنے برے لگتے ہیں جہاں نہیں ضرورت تھی نہیں لہا آئے اللہ نے یہ پلکوں پہ تھوڑے سے بال لگائے کتنے خوبصورت اگر پلکیں اڑ جائیں تو انسان کے چہرے کے جو ہے خد و خال بدل جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے سب چیزوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے ہمیں ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اگر اس نے ہاتھ دیئے ہیں چلنے کے لیے پاؤں دیئے ہیں دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے سننے کے لیے کان دیئے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے ہیں کس کس بات کا شکر ہم اللہ کا ادا کریں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تو اپنی ذات کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہ نہ دیتا تو پھر بھی اللہ کے اتنے احسان ہے کہ پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا احسان نہیں پورا ہو سکتا تو اللہ مالک ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق دے یہ اس کی توفیق سے ہے کہ ہم مالک کی قدر کریں کہ اس نے ہم پہ کتنے احسان کیے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِین میں نے انسان کی ابتدا حقیر مٹی سے کی تھی یعنی سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے دنیا کی مختلف مقام کی مٹی کو اکٹھا کر کے گویا اور اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں باقی ہر چیز اللہ کی قلمہ کن سے بنی اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ قلم جسے انسان سیکھتا ہے پڑھتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے جس عرش کے اوپر مستوی ہیں اللہ رب العزت وہ عرش اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی مخلوق میں سے اشرف الخلق انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور انسان کے رہنے کے لیے اللہ نے جنتِ عدن اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو اللہ مالک نے جو اپنے ہاتھ سے بنایا وہ سب سے خوبصورت ہے تو جس اللہ نے ہمیں سب سے خوبصورت بنایا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِینِ میں نے انسان کی تخلیق کی ابتداء حقیر مٹی سے کی سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ پھر میں نے اس کی نسل کو سُلَالَةٍ مِّمَّا اِمَّهِينَ حقیر پانی کے چھوٹے سے کترے کے اندر بھی ایک ذرہ تھا ایک خلیہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دفعہ جو انسان کا مادہ نکلتا ہے اس کے ہزار میں نہیں لاکھ میں حصے میں سے اللہ انسان کی تخلیق کرتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا سیل جو ہے وہ ملتا ہے مِنْ اَمْشَاجِنَّ بْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ اس حقیر سے نطفے کے ساتھ انسان کی تخلیق کرتے ہیں انسان اپنے مٹیریل پہ غور تو کرے کہ اللہ نے اسے کس مٹیریل سے بنایا وہ کتنا حقیر تھا اور جو بنایا وہ کتنا خوبصورت ہے تو اس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مالک کتنا عظیم ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّمْ مَا اِمَّهِينَ پھر میں نے اس کی نسل کو حقیر پانی کے چھوٹے سے کترے کے اندر چھوٹے سے ذرے کے ساتھ پیدا کیا سُمَّ سَوَّهُ پھر میں نے کتنا اسے درست کیا کتنا خوبصورت کیا وَنَفَخَفِهِمِ الرُّوحِ پھر میں نے اس کی اندر روح کو ڈالا اب دیکھیں ہمارا جسم اس وقت تک ترو تازہ ہے اس وقت تک میں بول سکتا ہوں اس وقت تک میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت تک سن سکتا ہوں اس وقت تک چل سکتا ہوں آپ کے لئے ایک حیثیت رکھتا ہوں جب تک میرے اندر روح ہے جب اللہ اس روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو وہی اولاد جو باپ سے محبت کرتی ہیں جلدی سے دفن کر کے آ جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سُمَّ سَوَّهُ اس حقیر سے پانی سے کتنا میں نے درست تمہیں تخلیق کیا کتنا خوبصورت بنایا وَنَفَخَفِهِ مِرْرُوحِ مِرْرُوحِهِ پھر میں نے روح کے تیرے اندر اپنی روح کو پھونکا وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَا میں نے تمہیں کان دیئے کہ تم سنو میں نے آنکھیں دیئے تم دیکھو کائنات کے اندر میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہمارے استاد تھے بہت بچپن میں حافظ اکرام رحمہ اللہ نابینے تھے تو ہمارے گھر میں پڑھانے آتے تھے ہم مین بائیوں کو ایک دن بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ چاند کیسا ہوتا ہے تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہماری آنکھ کیچ کر رہی ہے اس کی تصویریں لے رہی ہیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر رہی ہے ہر چیز اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں یہ پنکھا ہے یہ دیواریں ہیں یہ چھت ہیں یہ مختلف خوبصورت چہرے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں اب ذرا تصور کریں کہ جس کو اللہ نے اس آنکھوں کی بسارت سے محروم کیا ہوتا ہے وہ پوری زندگی اندھیرے میں گزارتا ہے نہ دن اس کے لئے دن ہے نہ رات اس کے لئے رات ہے اس کے لئے تو بچارے ہمیشہ کے لئے رات ہیں تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ کہ اس نے تمہیں سننے کے لئے کان دے دیئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دے دی سوچنے کے لئے دل دے دیا وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ پھر اللہ افسوس سے کہتے ہیں قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں کہ میں شکری کرلو سوال یہ پیدا ہوتا ہے شکر کیا ہے شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اس کے فرائض کو پورا کرے اس کی نافرمانی سے بچے جو شخص صرف اتنا کام کر لیتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے رَبِّ جَعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ مِتْوَاعًا اے اللہ مجھے احسان بنا دے کہ میں ترہ شکر کرنے والا بن جاؤں میں ترہ ذکر کرنے والا بن جاؤں اے اللہ تیرا فرما بردار بن جاؤں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے اللہ اپنے ذکر اور شکر کی توفیق دے دے اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے اگر انسان کے پاس کچھ بھی دنیا کا نہیں ہے اس کے پاس اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کی زبان ہے تو یقین جانیے وہ ہم سے بہت بہتر ہے اللہ ہمیں بھی بہتر بننے کی توفیق دے دے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا أَئِذَا ذَلَلْنَا فِي الْأَرْفِ اب دیکھیں اللہ نے کتنے مراحل سے انسان کو پیدا کیا سب کچھ اب انسان کی سوچ دیکھو یہ کہتا ہے جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے دفن ہو جائیں گے حڈیاں ختم ہو جائیں گے تو اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا دوبارہ نئی طرز پر ہمیں پیدا کر لیا جائے تھا یعنی تعجب کرتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر لیا تو اب سب کچھ ہے تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے اس کی سلب کی ہڈی جو ہے اسے کبھی زمین نہیں کھا سکتے یہ پشت کے آخر میں یہ تکون ہڈی ہوتی ہے اسے سلبی ہڈی رات کہتے ہیں پنجابی میں اس ہڈی کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی اسے آگ نہیں جلا سکتی آگ جلائے بھی سارا کچھ جل جائے گا یہ ہڈی نہیں جلے گی اللہ اسی ہڈی سے دوبارہ انسان کو پیدا کرے اللہ مالک فرماتے ہیں کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے آئنہ کیا ہم لفی خلق جدید دوبارہ لٹائے جائیں گے دوبارہ نئی تخلیق میں آ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں بلہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کتنی قوتوں قدرتوں والے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ لَبِكُمْ انہیں کہہ دیجئے جب تمہیں ملک الموت موت کا فرشتہ تمہیں فوت کرتا ہے الَّذِي وُكِّ لَبِكُمْ جو تمہارے لیے وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے چند دن پہلے عشاء کے نماز کے بعد ہم نے یہاں جنازہ پڑھا ہمارے نمازی ہے شیخ حنیث صاحب ان کا بھائی گھر سے موٹر سائیکل پہ نکلا اپنی بیٹی کو لینے کیلئے گیا اور موٹر سائیکل چلاتا چلاتا ایک اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا وہاں گرا اور فوت ہو گیا یعنی انسان کو یہ ساری چیزیں اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ میری مردی ہے کہ میں نے کس زمین پہ فوت کر رہا ہے ہم پیچھے پڑھ کے آیا نا یہ صورت لقمان کی آخر میں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّرْضٍ تَبُوتٍ کوئی نہیں جانتا اس کی کس زمین پہ موت آئے گی بعض اوقات ایک مریض کو لے کہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھر کہتے ہیں چلو فلان شہر میں لے جائیں اور اس شہر سے پہلے ایک مقام آتا ہے جہاں اس کی جان نکل جاتی ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے یہاں کیسے پہنچے گا یہ اللہ کو پتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّرْضٍ تَبُوتٍ یہ ساری چیزیں جنجھوڑتی ہیں مجھے اور آپ کو کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انہیں فرما دیجئے يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَوِكُم جب تمہیں فوت کرے گا ملک الموت جو ہم نے وقت مقرر کیا ہے سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون پھر تم لوٹ کے اسی کے پاس جاؤ گے تو اگر ایک انسان جرائم میں زندگی بسر کرتا ہے گناہوں میں بے توبہ مر جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْتَرَا اِذِي الْمُجْرِمُونَ نَاكِثُوا رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو نَاكِثُوا رُعُوسِهِمْ کہ جس رب پہ ہم نے توقل نہیں کیا جس پہ ایمان نہیں رکھا جس پہ باتوں کو یقین نہیں کیا جس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی آج کتنا شرمندہ ہے انسان اس کے سامنے آپ دیکھیں اولاد اگر کوئی غلط کام کرے تو اپنے باپ کو پتا چل جائے تو وہ باپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتا کہ ابباجی کو پتا چل گیا ہے میں نے فلان غلطی کی ہے تو وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَائِدِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِثُوا رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ کے پاس سر جھکائے کھڑے ہوں گے شرمندگی سے ایسے ہیں جیسے زمین میں ڈوب جائیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر کہیں گے رَبَّنَا أَبْسَرْنَا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا پہلے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا وَسَّمِعْنَا سُرْنِيَا فَرْجِعْنَا اللہ ایک دفعہ واپس لٹا دے نعمل صالحا ہم اچھے کام کریں گے اِنَّا مُوْقِنُونَ ہم بڑے یقین کرنے والے ہوں گے تو میرے بھائیو اس وقت کی حسرت اور افسوس ہمیں کسی کام نہیں آئے گی اللہ اس سے پہلے پہلے اپنی اطاعت کی توفیق بخشے اپنی قدر کرنے کا حق دے اللہ مالک ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا فرما دے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تاکہ ہماری زندگی اچھی بن کے اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جائیں اَكُولُ قُولِ هَذَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ مالکہ